اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ آغاز کر رہے ہیں آج دور قرآن پاک میں پارا نمبر دس دسوہ سے پارا ہے الحمدللہ اور سورہ انفال اس سے کنٹینیو کریں گے ہم سورہ انفال کا آغاز کر چکے تھے انشاءاللہ اس سپارے میں وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی اور سورہ توبہ کا آغاز بھی ہو جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی کی جو احکامات دسوے سپارے میں تھوڑا سا اس کا مختصر سا یہ خاکہ آپ کے ساتھ پیش کرنا چاہوں گی شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان مستقل محبت فرمانے والا ہے انفال کا تذکرہ اتدام غور سے جو ہم نے پڑھا تھا کہ ہر سورت کا کوئی سبب ہے نام رکھنے کا جس کو کہتے ہیں وجہ تسمیہ ٹائٹل کیوں ہے اس کا اس کا وہ نام کیوں ہے تو نفل کی جمعہ انفال نفل نماز بھی ہم پڑھتے ہیں نفل روزہ بھی رکھتے ہیں نفل عبادت کرتے ہیں مقصد یہ کہ وہ چیز جو فرض نہیں ہوتی مگر ایڈیشنل ہوتی ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے مال میں انفال اس مال کو کہا جاتا تھا جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں مال غنیمت جو آپ نے مہرت نہیں کی مزدوری نہیں کی اس کے عوض کچھ نہیں کیا مگر آپ کو بیٹھے بٹھائے مل گیا جس طرح جنگ میں کفار سے دشمنوں سے جب وہ کہنا چاہیے کہ شکست کھا جاتے تھے بھاگتے تھے مال اس باپ چھوڑ کی جاتے تھے مال مل جاتا تھا ہر فریقوں مل سکتا ہے اللہ نہ کرے مسلمان شکست کھا جائے تو دشمنوں کو ملے گا ان کے لوگوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا قیدیوں کو غلام بنا جاتا تھا پھر ان کے فدیے یا ان سے کمپنسیشن لے کر چھوڑا جاتا تھا یہ ایک رول جنگ کے ہوتے تھے تو وہ جو مال جنگ میں حاصل ہوتا تھا اس کو مال غنیمت کہتے تھے اللہ تعالی نے مال غنیمت کو مسلمان کیسے ڈسٹریبیوٹ کریں گے اس کا تفصیلی تذکرہ فرما دیا اور اللہ اور اس کے حبیب کا جو اختیار ہے وہ بھی یہاں پہ ظاہر ہو گیا پھر غزوہ بدر میں جو معاملات ہوئے تھے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے مومنوں کی مسلمانوں کی اہل ایمان کی مدد کیسے فرمائی تھی اس کا پھر تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ وقت یاد دلوائے جا رہا ہے اور مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلسل تمہاری زندگی ایک مقصد کیتا ہے تم جیسے کہتے ہیں سفر کوئی مسافر کر رہا ہے تو وہ سفر کیوں کر رہا ہے اس کا ایک مقصد ہے اسے کسی منزل پر پہنچنا ہے وہ منزل کیا ہے اور سفر کیسا ہے یہ باتیں انسان بھول نہ جائے کہ آپ کبھی ٹرین میں بیٹھے بیٹھے بھول جاتے ہیں کہ آپ نے کہاں جانا تھا کیا ایسا ہوتا ہے یا آپ کنیکٹنگ فلائٹ بھول جاتے ہیں کہ مجھے کون سے کنٹری میں جانا تھا تو انسان غافل نہیں رہ سکتا اس کو پتا ہے کہ یہ زندگی ایک سفر ہے اور اس کی منزل آخرت ہے اور آخرت میں دو ڈیسٹینیشنز ہیں ایک جنت کی طرف اور دوسری دوزخ کی طرف جس ڈیسٹینیشن کے لیے آپ نے مقجز میں کہو ہی نا ٹکٹ بائی کیا ہوگا وہیں جائیں گے جس منزل کے لیے کوشش کی ہوگی وہیں جائیں گے تو یہ بات اللہ تعالیٰ یہاں پر واضح فرما رہے ہیں کہ جنگ ایک مسلمان کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے اور اس کی زندگی کی اور جنگ کی جو خاص حیثیت ہے اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ کامیابی کے اصول کیا ہیں مسلمانوں کا یعنی دنیا بھر میں لوگ کیا سوچتے ہیں جنگوں کے بارے میں کیا ان کا کانسیپٹ ہے کیا نظریہ ہے وہ بالکل الگ تھیوری ہے لیکن دین اسلام میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنگ جیتنے کے لیے چار اناثر ہیں امپورٹنٹ کیا چیزیں ہیں وہ بتائی گئی ڈیٹیل کے ساتھ اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فخر کرنے شو آف کرنے ایروگنس بننے سے یہ ساری چیزیں ایروگنس بننے سے یہ منع فرما کہ تم تکبر نہیں کر سکتے تمہاری جنگ بھی اللہ کے لیے ہے اس میں بھی تمہیں ڈیسنٹ ہی رہنا ہے ہمبل رہنا ہے اس میں بھی تمہیں آجزی دکھانی ہے اور انسانیت کو بھولنا نہیں ہے یہ کس نے نکال کے دیا جملہ یہ کسی اسلامی کتاب سے تو نہیں ملے گا آپ کو نہ یہ قرآن سے آپ کو اس کی اجازت ملے گی نہ سیرت طیبہ سے اس کی اجازت ملے گی یہاں تو باقاعدہ بتا دیا کہ جنگ میں بھی تم جانور نہیں بن سکتے انسان ہی رہو گے اصولوں کو خیال میں رکھو گے نظریہ کو خیال میں رکھو گے نہ دکھاوا کرو گے نہ فخر کرو گے نہ تکبر کرو گے نہ کسی پہ بیجا ظلم کرو گے نہ کسی نہتے پر حملہ کرو گے نہ عورتوں پر نہ بچوں پر نہ بوڑوں پر نہ معذوروں پر حتیٰ کہ کافر کے بھی مذہبی لیڈرز پر نہیں مذہبی لیڈرز پر ہاتھ نہیں اٹھانا کیونکہ وہ رسپیکٹیبل ہیں لوگ ان کی عزت کرتے ہیں اس سے بڑا کوئی دین تو دکھائیں اس سے بڑی کوئی مثال کسی دنیا میں لاکر دکھائیں آپ کے یہ اسلام میں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانیت کی بات کی اور وہ بھی این جنگ کے میدان میں بھی پھر اللہ تعالیٰ ارشاء فرماتے ہیں کہ مشرقین جو ہیں وہ ان کی بدبختی ہوتی ہے کہ ان کے عمال ان کو خوبصورت کر کے شیطان دکھا دیتا ہے اصل میں غلطی کیا ہے ہم سب کمزور ہیں اور ہم سب اپنی دے بائی دے اصلہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور اصلہ ہوتی بھی رہتی ہے الحمدللہ لیکن اصلہ وہی کرتا ہے جس کو لگے کہ مجھ میں کوئی کمی ہے یا جس کا کانشیس ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ غلطی کیے جس کو یہ لگے گا کہ میں پرفیکٹ ہوں وہ کہاں سے اصلہ کرے گا وہ تو اپنی خوش فہمی میں مارا جائے گا تو اس لئے اللہ تعالی ارشاد فرمارا ہے کہ مشرقین کی بدبختی یہ ہے کہ جب وہ گناہ کرتے ہیں تو شیطان انہیں یہ بتاتا ہے کہ تم نے تو بڑا اچھا کام کیا اور وہ اسی پر فخر کرتے رہتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالی نے کس طرح کفار کے عامال ان کے لئے مزین کر دیئے اور مسلمانوں کے لئے اللہ تعالی نے کیسے این میدان جنگ میں بھی مدد تاری کیونکہ ان میں تکبر نہیں تھا اور نہ خوف تھا نہ بزدلی تھی انہیں اللہ پر حروسہ تھا پھر اللہ سبحانہ تعالی یہ بھی بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ بھی اپنے طریقے کو بدل دیتے ہیں کیسے کہ جب کسی قوم کو عروج دیا کامیابی عطا کی عزت دی اور اگر اس نے نافرمانی کی اور اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا تو وہ عروج جو ہے وہ زوال میں وہ کامیابی جو ہے وہ ناکامی میں اور عزت زلت میں بدل جاتے ہیں اللہ تعالی اپنے قانون کو پھر ان لوگوں کے لئے بدل دیتے ہیں جو ہے نا کہ حمد مردہ مدد خدا اور جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کی مدد کریں گے جو خود اپنی مدد کریں گے اور یہ بھی بتا دیا کہ مقابلے کے لئے کچھ ظاہری اسباب بھی ہوتے ہیں مادی سورسز بھی ہوتے ہیں کچھ آپ کو روحانی طاقت بھی چاہیے ہوتی ہے عسکری طاقت بھی چاہیے ہوتی ہے قوت ایمان بھی یہ سب چیزیں ملتی ہیں تو پھر جا کر ایک مرد مومن بنتا ہے اور اللہ تعالی اسی طرح سے مدد بھی فرماتے پھر ان کی جن میں ایمان بھی ہو حمد بھی ہو اور جد و جہد کا جذبہ بھی ہو پھر مسلحت کا بھی حکم دیا گیا صلح کا قیدیوں سے فدیہ لینے کے مطالق احکامات بیان فرمائے گئے اور اللہ تعالی نے پھر اس میں جو دیگر جنگ سے مطالق احکامات تھے ان کو بیان کیا سورت کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے پھر سورہ توبہ شروع ہوتی ہے سورہ توبہ کے بارے میں ایک بڑی مشہور بات ہے کہ اس کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی بہت ڈیبیٹ اس پہ رہتی ہے کچھ لوگ تو اتنے نادان ہیں کہ وہ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ لی تو گناہگار ہو جاؤ گئے حتیٰ کہ ایک لیڈی نے مجھے بتایا ان کو کسی نے ویڈیو بھیجی کہ کفر ہو جائے گا تو اس قسم کی جاہلانہ باتیں یوٹیوبرز ہی کر سکتے تو اس حساب سے یہاں پر باتیں کرنے کی یہ تھی کہ رولنگز کیا ہے بسم اللہ آپ کبھی بھی کہیں بھی پڑھ سکتے بسم اللہ ایک آیت ہے قرآن پاک کی بسم اللہ برکت کی چیز ہے بسم اللہ ایسے الفاظ ہیں جن سے مسلمان اپنے کاموں کی ابتدا کرتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو آپ کبھی بھی پڑھیں گے تو اس میں کبھی کوئی کفر نہیں ہوگا اس میں کبھی کوئی گناہ نہیں ہوگا اور نہ ہی کہیں قرآن میں حکم دیا گیا کہ سورہ توبہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مت ورنہ تم کافر ہو جاؤ گے رولنگز کو سمجھ لیں کہ بیسک جو بات یہاں بتائی گئی ایک تو روایت یہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجو سے جو مروی ہے کہ یہ جو سورہ توبہ ہے یہ سورہ انفال کا ہی ایک جز ہے ایک حصہ ہے یعنی سب ہیڈنگ ہے اس کی اس لیے وہ ابتداع میں سورہ انفال میں بسم اللہ لکھی گئی تھی یعنی جب آپ ایک بڑا چپٹر شروع کرتے پراپر ہیڈنگ بناتے پھر اس میں پوائنٹس لکھتے چلے جاتے تو سم ٹائم کسی پوائنٹ کو ہائیلائٹ کر دیتے پراپر بگننگ نہیں کرتے اور آپ جب سورہ توبہ کو پڑھتے تو آپ کو نظر آتا ہے کہ واقعی سورہ توبہ اور سورہ انفال میں کوئی فرق نظر نہیں آرہا ایک ہی چپٹر لگتا ہے کنٹینی ہوئی بالکل سمیلر احکامات ہیں وہی جنگ سے مطالق وہی مشرقین سے مطالق ان سے ڈیل سے مطالق ان سے معاہدے سے مطالق جس طرح یہاں فدیہ کی بات ہوئی اور مالِ غنیمت کی بات ہوئی اور اسی طرح سے ان سے معاہدہ جو کیا جاتا ہے جنگ میں اور جنگ بندی میں اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو ایک تو یہ بڑی لوجیکل بات ہے کہ یہ اسی کا ایک پارٹ ہے دوسری بات جو اجتہادل مسئلہ نکالا جاتا ہے ظاہر کیا جاتا ہے کہ چونکہ اس کی ابتدائی آیت برات من اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ناراضگی کا اظہار ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے برات ظاہر کی ہے مشرقوں سے سب ان کے لئے حکام آتا ہے اس سے پہلے ان کو نظر انداز کیا جا رہا تھا ان کی منافقت کو منافقوں کی مشرقوں کی مشرقانہ قائد کو ان کی بوغس کو دشمنیوں کو نظر انداز کیا جا رہا تھا مشرق بھی اور منافق بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو رہے تھے سطح بھی رہے تھے تنگ بھی کر رہے تھے کبھی معاہدے کرتے تھے کبھی پھر جاتے تھے کبھی بادے کرتے تھے پھر توڑ دیتے تھے تو مختلف ایک نویت کے معاملات چل رہے تھے مسلمانوں کا حکم تھا کہ ابھی آپ صبر کریں اور آپ انتظار کریں اللہ کا حکم مانے دیں مشرقین کعبے کا تواف بھی کرتے تھے وہاں کی عبادات بھی ادا کرتے تھے اپنی رسومات کے طور پر جو بھی تھا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر اعلان فرما دیا حج اکبر کے دن کہ آج کے بعد یہ جو مشرق ہیں حرم کی حدود میں بھی داخل نہیں ہوں گے کیونکہ یہ ان کا وجود نجس ہے یہ اللہ کو نہیں مانتے ناپاک ہیں تو یہ احکامات جب سخت تھے تو علماء کرام مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے بسم اللہ کے کلمات نہیں بیان کیے گئے کیونکہ سخت حکم آ رہا تھا وارننگز آ رہی تھی پنشمنٹ سنائی جا رہی تھی روز لاغو ہو رہے تھے حد نافذ کی جا رہی تھی تو اب یہاں پہ سلام دعا کی گریٹنگز یا سوفٹ جو ہے وہ اچھے کلمات کا موقع نہیں تھا یہ بھی ایک رائے تو اس وجہ سے وہ بسم اللہ سے شروع نہیں کی گئی اور عام بزاج یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی صورت نازل ہوتی تھی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیات تلاوت فرماتے تھے اور کاتبان وحی اس کو لکھا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ رحمہ نہیں پڑھتے تھے تلاوت فرماتے تھے اور پھر صورت کا آغاز کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام صورتوں کے جدہ ہونے کو بسم اللہ سے پہچانا کرتے تھے کہ یہ صورت یہاں کمپلیٹ ہو گئی کیونکہ نمبر تھوڑی ڈالے ہوتے تھے اللہ کے بھی ویسے تھوڑی فرماتے تھے کہ اس فلا صورت میں سات آیات ہیں اس میں بارہ آیات ہیں اس میں پندرہ یہ تو بعد میں کاؤنٹ کر کے لکھا گیا تو پہلے تو بس آیتیں پڑھی جاتی تھی تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم صورتوں کے فرق کو بسم اللہ سے پہچانتے تھے کہ اب بسم اللہ لکھی گئی اس کا مطلب یہ والا چپٹر یہاں کمپلیٹ ہوا اب ایک نیا چپٹر شروع ہو رہا ہے تو جب صورت توبہ کی تلاوت اللہ کے عبیب نے فرمائی تو اس سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی تو وہی ایک کانسیپٹ ہے نہیں پڑھ رہے لوگ نہیں لکھ رہے مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے جب آپ تلاوت کی بگننگ کریں گے اور صورت توبہ سے بلفرز کریں گے تو آپ تلاوت کی وجہ سے بسم اللہ پڑھیں گے لیکن اگر آپ نماز میں یا ویسے تلاوت کرتے ہیں قرآن پاکی اور صورت توبہ شروع کر لیتے ہیں تو پھر نہیں پڑھیں گے پہلے آپ نے کوئی اور صورت پڑھی دوسری رکعت میں آپ فرض کریں صورت توبہ سے شروع کر رہے ہیں مت پڑھیں بسم اللہ شروع کر لیں اور اگر آپ نے ایک صورت پڑھی یا بسم اللہ سے شروع بھی پڑھی سورہ اللہ بھی پڑھی سب میں بسم اللہ بسم اللہ پڑھتی جاؤں گی سورت لیکن اگر سورہ توبہ پڑھوں گی پھر نہیں پڑھوں گی اگر کسی نے پڑھ لی خدا نہ خاصتہ کوئی ایسا دل نہ خراب کریں کہ گناہ کا ہم تو مسلمان ہیں ہم تو اللہ کا کلام تلاوت کریں تو اس لیے یہ بھی ایک زبردستی کا کنفیوزن جو ہے وہ کر دیا گیا ہے سورت کا نام اس کی شاہن نزول اس میں خاص اور پر تبوک کا واقعہ غزوہ تبوک جب ہوا تھا کتنا سخت موسم تھا کتنے نازوک سے حالات تھے بڑی جو ہے نا اس وقت حالات تھے اور جنگ الگ کر دیتی ہے جیسے مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب ہم دودھ سے پنیر بناتے تھے شروع شروع میں نے لرن کیا یہ کہ ایک لیمن سکویز کر دیں بوائل ملک میں تو جیسے وہ لیمن سکویز کرتے تھے بوائل اس کو دیتے اس کو بوائل آتا تھا تو ایک دم سے دودھ پھٹ وہ چیز بلکل اس کی شکل ہی بدل گئی دو چیزیں الگ ہو گئی اس میں سے تو آزمائش بھی ایسے کام کرتی ہے آپ کے دوست اور دشمن کو بلکل الگ پہچان کرا دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے تغوب کے موقع پر یہ پہچان کرائی دوست اور دشمن کون ہیں اور پھر سورہ توبہ کے بنیادی حکامات بیان کیے گئے جس میں مشرقین کے ساتھ معاہدوں سے بیزاری کیونکہ وہ وعدے کرتے تھے وعدہ خلافی کرتے تھے مسلمان تو اپنے وعدے کی پاسداری کرتے تھے لیکن مشرقوں کے یہ ہتھکنڈے تھے یہ ان کے ڈوج تھے یہ ان کے مکاریاں تھی کہ وہ معاہدے کی آڑ میں کیونکہ وہ کھل کے فرنٹ پر نہیں آنا چاہتے تھے لڑنے کی تو معاہدے کی آڑ میں وہ چوٹ لگاتے تھے اور این ٹائم پر ظاہر دھوکہ دینے والی پھر وہ بات ہے کہ انسان سنبھل نہیں پاتا منٹلی پریپیر نہیں ہوتا کسی کے اٹیک کے لئے تو حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکتا اہل کتاب سے بھی پھر کتاب کی جو لڑتے ہیں اللہ نے حکم دیا آپ ان سے لڑائی کریں اور اس کے بعد ان کے جو دل میں جو نفرت اور بغصہ اس کی بھی وضاحت فرمائی گئی اہل کتاب سے متعلق مسلمانوں کے لئے سپیشلی احکامات بیان کیے گئے اور اس کے بعد اللہ نے ان کے ایوگ کو ظاہر کیا کہ کیا کیا ان کی برائی ہیں منافق کی جو حرکتیں تھی ان کا تذکرہ فرمایا کہ منافق اس کی طرح پریشان کرتے ہیں منافق کے متعلق رسول اللہ کو پھر واضح آکامات بھی دیے گئے اور اہل ایمان کی جو مخلص جماعت تھی منافق وہ ہوتا ہے جو اچھے وقت میں ساتھ ہو اور گرے وقت میں ساتھ چھوڑ جائے مال غنیمت ملے تو کہے میں بھی مسلمان ہوں اور جنگ کا موقع ہے تو کہے میں تو لڑائی نہیں آتی مہدی تو ٹریننگ نہیں ہے مجھے تو گھر والوں کی فکر ہے اگر گھر میں یہ مجبوری نہ ہوتی تو میں جنگ میں ضرور جاتا اس قسم کے بہانے جو بنانے والے ہوتے جو مشکل وقت میں ساتھ نہیں دیتے وہ منافق ہوتے ہیں یہ بات یہاں پر بڑی وضاحت کے ذات اللہ نے بیان فرما دی واضح ہو گیا اور دس سپارے کا آغاز وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِيمَةٌ اب یہاں پہ جو ہے نا دیکھئے مسلمانوں میں تھوڑا سے اختلاف ہو گیا تھا مال غنیمت کے لیے اور یہ بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے ہم اور آپ بہت ادنا درجے کے مسلمان ہیں بہت ادنا درجے کے جب ہم کمپیر کرتے ہیں جتنے پیچھے پیچھے لوگ تھے اتنے ہم مخلص تھے ہمارے اپنے آباز دینی علوم حاصل کیے جا رہے ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی بات دیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس سے پیچھے چلے جاتے ہیں ان کا اپنا ہم دیکھتے ہیں توقل اپنا اور ان کا کمپیر کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کتنے بڑے جو ہیں اس میں بہت 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 پاسلہ ہے بہت ڈیفرنسز ہیں اس کے باوجود کبھی ایسا موقع آیا کہ مال فتنہ بن گیا آزمائش بن گیا شیطان جو اتنا بڑا دشمن ہے کہ اس نے ڈال دیا یہ واقعہ اللہ نے کیوں قرآن پاک بھی بیان فرما تاکہ ہم جان لیں کہ جو اللہ کے پیغمبر ہیں جو اب البشر ہیں شیطان نے انہیں بھی وسوسہ ڈالا اور بھلا دیا تو ہم کیا چیز ہیں ہم ایک ایک قدم کیسے مہتاد ہو کر نہ اٹھائیں پھر دوسری بات یہاں پر یہ تھی کہ مال فتنہ ہے قرآن پاک میں اللہ نے فرما دیا تمہاری اولاد اور تمہارے مال فتنہ ہیں فتنہ اردو والا نہیں ہے کئی لفظ ایسے ہوتے ہیں جو ہم اردو میں کسی اور سنس میں یوز کرتے ہیں اور لغت عربی کی لغت میں کچھ اور فتنہ کے معنی آزمائش کی چیز جس سے جانچ آ جائے پرکھا جائے تو فرمایا اولادوں سے پرکھا جائے گا اور مالوں سے پرکھا جائے گا سب سے بڑی آزمائش ہے اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہئے اور یہی بات تھی کہ وہ جو گھاٹی چھوڑ دی تھی مسلمان وں نے اور ان کے دل میں تھا کہ ہم مال سے میٹ لیں گے وہاں پہ بھی کتنا نقصان وہ ستر مسلمان شہید ہو گئے تو اللہ تعالی اشار فرما رہے ہیں کہ ہمیشہ تم جان رکھو کہ مال غنیمت کا اختیار تو تمہیں ہے ہی نہیں یعنی یہ جو انفال ہیں مال غنیمت ہے یہ پورا کا پورا اس کا اختیار اللہ اور اس کے حبیب کے ہاتھ میں جیسے چاہیں وہ تقسیم فرمائیں اور پھر وہ بھی واضح یہاں پر بیان کر دیا گیا کہ اس مال میں جو غنیمت کا پانچوہ حصہ خمص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے قرابتداروں یتیموں مسکینوں مسافروں کو دیا جائے گا جبکہ جو چار حصے ہیں وہ مجاہدید میں تقسیم کیے جائیں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں بھی وہ مال تقسیم کیا جو ماں موجود نہیں تھے تو کسی کے دل میں آیا کہ ہم نے تو جنگ کی تھی اپنی جانے قربان کرنے کے لیے گھر سے نکلے تلواریں اٹھائیں دشمن کے درمیان جا کر لڑے بہت ہی دلیری کے ساتھ بہادری کے ساتھ تو وہ جو گھر بیٹھے رہے جو جنگ میں گئے بھی نہیں انہیں مل جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اللہ کی حکمتیں اللہ جانتے ہیں جیسے اللہ اور اس کے حبیب مال تقسیم کریں گے مال ویسے ہی تقسیم ہوگا کیونکہ مال کے مالک تم نہیں ہو یہ ہماری جانے ہماری نہیں ہیں ہمارا مال ہم سمجھ بیٹھیں جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ محصوم سا کسی کے گھر ایسے گیس جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے ان کا کوئی ٹوائی اٹھاتا ہے واپسی پہ کہتا ہے ساتھ لے کی آنگا اور جب اس کو کہا جب بیٹا ہی آپ کا نہیں تھا آپ رکھ دیں تو وہ چیختا اور چلاتا روتا اور غصہ کرتا اور وہ براوالا کہتا ہے ان کو کہ یہ میرا ٹوائی ہے مجھ سے واپس کیوں لے رہے یہ نہیں سوچا کہ تمہیں تھوڑی دیر کے لیے دیا تھا ملکت تو کسی اور کی تھی کہ چلو تم تھوڑا انٹرٹین ہو جاؤ تو یہ دنیا دنیا کی نعمتیں ہماری جان ہمارا مال ہماری اولادیں یہ سب کچھ اللہ نے کچھ دیر ہمیں دیا ہے اس سے ہمیں ظاہر ہے کہ خواہش ہماری ایسی تسکین بھی ہوتی ہے نفس کی خوشی بھی ملتی ہے اور اس سے بڑھ کر وہ آزمائش ہے امتحان ہے تو ہم اپنا سمجھ بیٹھیں اس دنیا کو ہم اپنے مال کو اپنا سمجھ بیٹھیں جو اللہ نے ہمیں دیا تھا تو یہ اللہ تعالی اشارت فرما رہے ہیں کہ جیسے اللہ کے حبیب چاہیں گے اللہ اللہ کے حبیب دیکھیں اللہ تعالی تو نہیں براہ راست آ کر بتا رہے کہ یہ میں لے رہا ہوں تم سے اللہ کے حبیب لیں گے تو فرمایا اللہ کا ہی ہے جو اللہ کے حبیب لیں گے انہیں اختیار دیا گیا کہ اللہ تعالی کی طرف سے وہ وصول کریں گے تم سے اور پھر رشتہ داروں میں اللہ کے حبیب کیوں تقسیم ہوگا یتیموں میں تقسیم ہوگا مساکین میں تقسیم ہوگا اب آج کل تو ہمارے لوگ ایسے ہیں نا کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ جیسے ہم تڑکتے ہیں نا کہ ہم اس زمانے میں نہیں تھے اور کبھی کبھی میں اس بات پہ تڑکتی ہوں کہ اللہ اللہ اگر آج اللہ کے حبیب ہمارے درمیان ہوتے کیسے ہماری پولیں کھلتیں ہماری منافقت کی ہمارے تاثب کی کتنے ہم اپرچونسٹ ہیں ہر پارٹی جو ہے وہ چاہتی کہ اپنے میں فائدے پر اٹھالوں اللہ رسول سے نہیں غرض ہوتی ہمیں تو وہ بات یہاں پر ہے کہ وہ اعتراض کرتے کہ اللہ کے حبیب کے رشتہ داروں کو مال ملے اتنی بڑی بڑی ہی تو ہماری زبانیں یہاں پر ہم ایسی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے جس نے آپ کو جوب دیوی ہے اونر ہے اور آپ کو اس نے زمین سے اٹھایا گرے ہوئے کو اور کھڑا کر دیا آپ کے پاؤں پر اور جو ملازم پیشہ لوگ ہوتے ہیں یا سبارڈینیٹ ہوتے ہیں انہی کے اگینسٹ بول رہے ہوتے ہیں انہی پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں ان کے لائف سٹائل پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں ان کے کیا آپ چاہتے ہیں کہ جو وہ کھاتے پیتے ہیں سارا آپ کو دے دیں جس بنگلے میں وہ رہتے ہیں آپ کے نام لکھ دیں اس کو یعنی انسان کی نیچر ایسی ہے کہ جو اس پر احسان کرتا ہے وہ اسی سے مقابلہ بازی شروع کر کے اس پر تنقید کرنا شروع کر دیتا ہے اور یہ اس زمانے میں بھی کہیں نہ کہیں چیزیں نظر آئیں منافقوں نے باتیں دل میں ڈالی کہ ہیں یہ اللہ کے نبی کے رشتہ دار کیوں لیں گے غنیمتیں وہ جو جنگوں پر نہیں گئے وہ کیوں غنیمتیں لیں گے تم لوگوں نے لڑائی کی ہے جان تو تم نے اپنی قربان کرنے کے لئے تم گئے ہو کیا یہ باتیں آج بھی نہیں ہوتی ابھی کیا میں آپ سے کہوں وہ اینیوی اب ایک قومی لیڈر ہیں قائد آزم ایک مزارک قائد بنایا گیا ہے کراچی میں اور وہ ایک یادگار ہے میں اس بحث میں نہیں جا رہی کون ٹھیک تھا کون غلط تھا پاکستان بننا چاہیے تھا یا بننا نہیں چاہیے تھا اس ڈیبیٹ کو چھوڑ دیجئے ایک فرنٹ پر آدمی ہے جس نے سٹرگل کی اور اس نے ایک بطن آپ کو بنا کے دیا ہمارے لوگ اعتراض کرتے ہیں ساری جگہ تو قائد آزم گھیر کے بیٹھے ہیں لٹرلی ایسے الفاظ موسیو کہتے ہیں تو کیا آپ کو بنگلے بنا دے اس جگہ پر اندازہ لگائیے کہ یادگار ختم کر دیں تو اس قسم کی اتنی نگیٹیو اپروچ ہے ہر طرف سے یہ جگہ یہ گھیر کے بیٹھا ہے وہ جگہ وہ گھیر کے بیٹھا ہے اس کو یہ کیوں مل رہا ہے ہمیں کیوں نہیں مل رہا تو اس طرح کی جو اپروچ ہے چلے یہ تو دنیاوی لیڈرز تھے دنیا کی باتیں تھیں ہم نہیں کہہ رہے کہ سب پرفیکٹ تھے اللہ نیتوں کو جانتا ہے اور سچ جھوٹ کیا ہے اس پہ بھی ہم بحث نہیں کرتے لیکن اللہ کے حبیب کے بارے میں تو کون نہیں جانتا ان کے موجزات کے بارے میں کون نہیں جانتا ان کی دیانتداری امانتداری احد کے بارے میں کون نہیں جانتا ان کی سادگی کوئی پروپرٹی نہیں بنائی پروپرٹی بنائی ہوتی نا تو لوگوں کا اعتراض کرتے کہ بھئی اب لوگ ایسی کہہ دیتے ہیں کسی کو بھی کہہ دیتے ہیں کوئی اپنی محنہ سے بھی کمائے تو کہہ دیتے ہیں کہ بڑا بھئی ان کے پاس پیسہ آ رہے ہیں پتہ نہیں کتنے ان کو مرید دے رہے ہیں یا کون دے رہے ہیں جن کے پاس اپنی دیانہ داری کی کمائی آتی ہیں ان کو بھی کرٹیسائز کر دیتے ہیں تو وہ تو اللہ کے حبیب تھے ان کے موجزات ان کے سامنے ظاہر ہوڑتے اور آپ نے کچھ رکھا ہی نہیں اپنے پاس قیمتی لباس نہیں بنایا گھر نہیں بنایا جائدادیں نہیں بنائیں مال مویشی نہیں جمع کیے سب کچھ تو صدقہ کیا ہے جب جو ہاتھ میں آیا ہے صبح کو اللہ کے حبیب کے ہاتھ میں مال آتا تھا تو رات نہیں ہونے دیتے تھے اور اگر رات میں آئے تو صبح نہیں ہونے دیتے تھے کہ یہ تقسیم ہو جائے فوراں رکھنا نہیں ہے ایسی ذات کے لئے کون نیگٹیو سوچتا ہے مگر ابلیس دلوں میں بستہ سے ڈالتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ نیک لوگوں کے لئے بغز ڈال دیتا ہے دلوں میں ان کی بے عدبی کرواتا ہے تاکہ تم اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ تو اس لئے اللہ تعالیٰ فرمارے کہ یہ جان رکھو کہ جتنا بھی مال غنیمت ہے سب کا سب اللہ اس کے حبیب کا اور پھر وہ تقسیم کرنیشتہ داروں کا یتیموں مسکینوں کا اور مسافروں کا حق ہے بشرت یہ کہ تم اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو کتنی پیاری بات یہاں پر آگئی کہ جو تم میں سے اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا فیصلے کے دن وہ والی بات یہاں پر آگئی جس دن دو گروہوں کی آپس میں لڑائی ہوئی دو گروہوں کون سے تھے ایک ابو جہل کا لشکر تھا اور ایک ابو سفیان کا قافلہ بھی تھا جو اس سے پہلے آ رہا تھا وہ تو قیر بچ کر چلا گیا اور اس نے جا کر یہ خبر پھیلا دی کہ میری مدد کرو مسلمان حملہ کرنے شاید آ رہے ہیں مال اسے چھیننے آ رہے ہیں ابو جہل ایک ہزار کا لشکر لے کر آیا اور مقابل جب ہوئے تو وہاں تین سو تیرہ مسلمان تھے اللہ سبحانہ وتعالی نے کس طرح سے اپنی نعمتیں عطا فرمائی ان کو فرمایا کہ تم تو بہت ہی سخت مشکل میں تھے اور مسلمانوں کو چوائز دی گئی تھی اللہ کی حبیب نے پہلے خبر دے دی تھی کہ آج دو میں سے ایک ابو سفیان کا تجارتی مال کا قافلہ اور ایک ابو جہل کا ویپن والا عام لشکر اس کی فورسز آ رہی عام فورسز آ رہی کسی ایک پہلہ تو میں فتح دیں گی آج تو اکثر کی دل میں آیا کہ ظاہر ہے کہ کونسپ یہ بھی تھا کہ ہماری ان کی کیا لڑائی ہم تعداد میں کم ہیں ہمارے پاس ویپنز نہیں ہیں ہمارے پاس گھوڑے اونٹ وغیرہ نہیں ہیں تو اللہ تو دینا چاہتے ہیں تو دے ہی سکتے ہیں وہ تو قادر ہیں تو ہمیں ابو سفیان کا کافلہ اگر مل جائے تو بے شمار مال ہمارے ہاتھ آ جائے گا جیسے انہوں نے ہمیں نکالا ہمارے گھربار جو ہم چھوڑ کر وہاں سے بے یار و مددگار اپنی جانے بچا کے بھاگے تو آج ہمیں ریکاوری کا موقع مل جائے گا لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا اور پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جنگ کی جو میدان میں ان کو نعمتیں اپنی یاد دلائیں اللہ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب تم قریب کے ناکے پر تھے اور دور کے ناکے پر تھے اور کافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھے یعنی پھر وہی والی بات یہاں پر جو کیفیت تھی کہ جنگ کا ہونا تو تیپ آ چکا تھا دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو کفار نے مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم سمجھی اور یوں ہی مسلمانوں کو کفار کی تعداد اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے کم دکھائی اگر اس وقت ایک ہزار نظر آ جاتے تو یہ بھی تھا کہ شاید کوئی ایک شخص گھبرا جاتا فرار ہونے لگتا اب اللہ تعالی اشارت فرماتے ہیں یہاں پر کہ سارے واقعہ بیان کر کے کہ اللہ کی مدد کس طرح کسی بھی مسلمان کو حاصل ہو کہ اچھا یہ بات صرف میدان جنگ کی نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو ہم مختلف جنگوں میں ہیں ابھی آج بھی ہم مختلف جنگوں میں ہیں کبھی مہنگائی کی جنگ کبھی اپنی یا ایڈنٹیوٹی کرائسز کی کوئی جنگ کبھی جو ہے وہ اقتدار کی جنگ کبھی مختلف وائرسز آ جاتے ہیں بیماریوں کا حملہ ہم پر ہو جاتا ہے ریسیشن کبھی ہو جاتا ہے ایک کے بعد ایک امتحان ایک کے بعد امتحان اپنی ہماری جو آئیلی زندگی ہے فیملی لائی اس میں بھی جنگیں جاری رہیں کبھی بچوں سے تو کبھی ان لاؤز سے تو کبھی سپاوس سے کبھی بہن بھائیوں سے کبھی اہل محلہ سے کبھی خاندان والوں سے پھر آفیسز چل جاتے ہیں وہاں پہ بھی نئے محاذ ہوتے تو ہر ایک لیول پر ہمارا ایک واسطہ پڑتا ہے کسی سے اور وہ ایک کنڈیشن جنگ کسی بن جاتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سکھا رہے ہیں کہ کسی بھی جنگ کو جیتنے کے اصول کیا ہیں اویس نہیں ہے ویسے تو جنگ یہاں پہ بیان کی جاتا ہے لیکن جنرل یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو جب کسی گروہ سے تمہارا آمنہ سامنا ہو جائے یعنی مقابل ہو جاؤ سب سے پہلے ثابت قدم ہی ثابت قدم رہیں سامڈ سکون کے ساتھ اور پھر اللہ کی یاد کسی پہ ظلم نہ کریں نہ آپ پر ظلم کیا جائے اللہ تعالیٰ کو کسرہ سے یاد کرو جنگ میں جیتنے کے اصول کیا ہے سب سے پہلے ثابت قدمی بزدل کبھی جنگ نہیں جیت سکتا اور پھر اللہ کی یاد اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہے تاکہ تم فلح پا جاؤ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو یہ بات ہے کہ جیسے میں نے ارز کی کہ ہر محاس پر جنگ ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کسی بھی جنگ میں ہم اللہ اس کے نبی کی نافرمانی تو نہیں کر رہے بس یہ قیال یہاں پر رکھا جائے گا اور آپس میں مت جھگڑو یونٹی ہماری جو ہے وہ ہماری سٹریندھ ہے ہماری کیا یہ بات تو چونٹی کو بھی پتا ہے یہ تو مکھی کو بھی پتا ہے یہ تو کیڑے مکوڑوں کو بھی پتا ہے کہ یونٹی میں سٹریندھ ہے بس انسان ہی غافل ہوا ہے تو اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اگر تم آپس میں جھگڑو گے ہمت ہار جاؤ گی تمہاری وہ جو حدیث میں بارکہ میں ہوا اکھڑ جائے گی تو اکھڑی بھی تو ہے ہوا بھی اور کونسی قصر ہے اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی ایک سے دوسرا جو ہے آپس میں نہیں ملتا تو یہ والا عالم جو ہے بڑی بدنیبی کا یہ عالم ہے اور اللہ تعالی فرماتے ہیں تم ہمت ہار دوگے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی صبر کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یہ بات یہاں پر کتنی خوبصورت بیان کر دی گئی میدان جگ میں ثابت قدم رہنا کسرہ سے اللہ کا ذکر کرنا اللہ کا یعنی میں بتاتے ہیں ہم کچھ نہیں ہیں اور دوسری طرف اللہ کی پریزنس کا احساس دلاتی ہے اللہ کی یاد میں کہ ہمارے ساتھ کوئی ہے وہ ہمارا خالق ہے ہمارا مالک ہے ہمارا راہنما رہبر ہے یہ ساری باتیں آپ پر بتا دی گئیں اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ آپس میں جھگڑے میں کرو گھروں میں بھی جو اختلافات ہوتے ہیں پھر جو خاندانوں میں اختلافات ہوتے ہیں پھر جو سیاسی جماعتوں میں اختلافات آپ دیکھیں سب کا نقصان ہوتا ہے سیاسی جماعت میں اختلاف ہو جاتے ہیں پھوٹ پڑ جاتی ہیں سپلٹ ہو جاتی ہیں تو ان کی بھی تو سٹرنٹ کم ہو جاتی ہے بڑھ جاتے ہیں دو حصوں میں تو اسی طرح سے زندگی بھر میں یہی بات بتائی جا رہی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار اور مشرکوں کی طرح جو اپنے گھروں سے تراتے ہوئے نکلے تھے ابو جہل کی طرح گانے بجانے والی عورتوں کو بھی ساتھ لے کر گئے تھے کہ ہمیں تو فتح ہی فتح نصیب ہوگی یعنی یہ اوور کانفیڈنٹ ہونا اور تکبر کرنا اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے کوئی بھی اگر ایسا کرے گا تو موں کی بکھائے گا لوگوں کو دکھاتے ہوئے اکڑ کے چلے لوگوں کو اللہ کی راستے روکتے ہوئے اور جو عمل بھی یہ کرتے ہیں اللہ کی ہاتھے میں ہیں حق کے راستے سے روکنا تکبر کرنا اور شیطان نے ان کی نظروں میں ان کی عمال کو سجا دیا اور کہہ دیا آج ان آدمیوں میں سے تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا شیطان نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا شیطان نے کہا کہ تمہارا ہی کہاں سے مقابلہ کر سکتے ہیں اور اسی میں وہ مارے گئے بچالے پھر جب ان دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو شیطان تو پچھلے پلٹ کے پاؤں بھاگ گیا کیونکہ شیطان کو تو فرشتے نظر آنا شروع ہو گئے تھے وہ کہتا تھا کہ جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے میں اللہ سے ڈرتا ہوں یہ بھی کتنی پیاری بات ہے کتنا وحضیں یہاں پہ دیکھیں حکم ہیں یہ کرتا ہے شیطان دو لوگوں کو اکساتا ہے لڑواتا ہے دو بھائیوں کو لڑواتا ہے اور خود کہتا ہے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اب یہاں پہ یہ بات تھی کہ اس نے شیطان نے کفار کے دل میں ڈال دیا ان کو اور اکسایا اور تقبر دلایا کہ مسلمانوں کو کچل کے رکھ دو یہ تمہارا کیا بگاڑ سکتے ہیں اور جب این میدان جنگ میں فرشتے نازل ہونا شروع ہو گئے تو پھر یہ در کے بھاگ گیا اور کہتا ہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم تو نہیں دیکھ رہے اور مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے یعنی اکسا کر ورغلا کر پرووک کر کے خود ہٹ گیا بیچ میں سے اور کہا اللہ سے ڈر لگتا ہے اللہ سخت عذاب دینے والے بے شک اللہ سخت عذاب دینے والے قیامت کے دن بھی شیطان ہمارے ساتھ یہی کرے گا آج جو وسوسیں ہمارے دلوں میں ڈال دیئے تھے کل کو کہے گا یا اللہ میں نے ان سے زبردستی تھوڑی کی تھی جیسے میں آپ سے کہوں کہ میں نے تو آپ کو بس ایک مشورہ دیا تھا آپ کو میں نے فورس کیا تھا کہ آپ میری بات مانیں تو یہ والا عالم ہے کہ وہ یہ کہے گا کہ ان پر میرا بس تھوڑی چلتا تھا میں نے قابو تو نہیں کر سکتا تھا انہوں نے اپنی مرضی سے مشورہ مانا اور یہ بالکل سچ ہے یہ بالکل پریکٹیکل ہے کہ ہم ہمیشہ اپنی مرضی صحیح کسی کا مشورہ مانتے ہیں آپ اس بات کو کبھی ڈینائی نہیں کر سکتے کہ آپ جب کسی سے مشورہ کرتے ہیں تو آپ وہی بات مانتے ہیں جو اس وقت آپ کو بھی ٹھیک لگ رہے ہوتی ہے اگر آپ کو وہ ٹھیک نہ لگے آپ کے فائدے میں نہ لگے تو آپ کبھی نہیں مانیں گے بعد میں جب نقصان ہو جاتے ہیں کہتے ہیں مشورہ اس نے دیا تھا اچھا ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی بالکل میرا بھی یہ خیال تھا میں نے تو یہی کرنا تھا یہ ہے ہیومن نیچر تو اس حساب سے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں کہ وہ تو کہہ دے گا کہ میں تو خود اللہ سے ڈرتا ہوں اس وقت کو یاد کرو جبکہ منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روک تھا اور جن کو ان کے دین نے دھوکہ دے دیا ہے جو اب یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے یعنی کہ یہ اہل ایمان کو بھی ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں مازاللہ حق کے رات سے دھٹانے کی کوشش کرتے تھے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا اللہ زبردست اور حکمت پالے ہیں کاش تم اس وقت دیکھتے ہیں جبکہ فرشتے ان کافروں کی روح قبض کرتے ہیں ان کے چہروں پر پیٹھوں پر مارتے ہیں ان کے پشتوں پر اور کہتے جاتے ہیں کہ عذاب دوزف کا مزا چکھو جب روح نکالی جاتی ہے نے کسی کافر کی تو فرشتے اس وقت اس کو یہ یاد دہانی کراتے ہیں کہ تم تو دوزف کو نہیں مانتے تھے اب تمہارا وقت ہے دوزف میں جانے کا یہ اس کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھ پہلے آگے کر چکے یعنی کہ جو تمہارے عامال تھے جو کام تم کرتے تھے اب یہ اس کا بدلہ ہے ان سے پہلے ان سے پہلے والوں کی حالت بھی ایسی ہوئے انہوں نے خدا کی نشیانیوں کا انکار کیا تو گناہوں نے ان کو گرفت میں لے لیا یعنی گناہ احاطہ کر لیتے ہیں ہمارا ہمیں گھیر لیتے یہ گناہ ہی ہیں جو گھیرہ ہمارے گھر تنگ کرتے جاتے ہیں اللہ کے عذاب کا مانت اللہ اور پھر مثال دی فیرون والوں کی ایک دم سے وہ بھی تذکرہ فرما دیا کسی طرح سے وہ بھی اپنے اللہ کی نشیانیوں کو جھٹلا کر تکبر میں مگن تھے تو دیکھو اللہ نے فیرون کو کیسا غر کیا وہ سب کے سب ظالم تھے اور سب سے بتہین اللہ کے ندیق حیوانات میں وہ لوگ ہیں جو کافر ہو گئے ایمان نہیں لاتے یعنی جانور اللہ کا نافرمان نہیں ہوتا کبھی جانور کو ڈکیتی چوری کرتے دیکھا ہے آپ نے کسی کا حق چھینتے مارتے دیکھا ہے حتیٰ کہ جو شکاری جانور ہے وہ بھی ایک دفعہ پیٹ بھڑ لے تو آرام سے بیٹھ جاتا ہے انسان جب جانور بن جائے تو اس کا تو پیٹی نہیں بھڑتا تو یہ بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ بدترین حیوان وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے انسانوں میں یہ بتا دیا گیا جسے تم نے معاہدہ کیا پھر اگر اب یہ وہ یہاں پر رولنگز آ رہی ہیں کہ مسلمانوں کا ایگریمنٹ ہوا تھا اگر وہ معاہدے کو توڑ دیں تو تم بھی پرواہ مت کرو اور پس اگر تم ان پر لڑائی میں کابو پا جاؤ تو ان کے ذریعے ان کو جو ان کی کہنا چاہیے کہ ان کی پشپناہی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں کہ ان کو دور کر دو یہ بھی تاکہ وہ بھی نصیحت حاصل کریں یاد رکھیں کہ سختی سے ان سے نفٹو ایسا نہیں ہے کہ میں آپ سے کہوں کیک ہے آپ نے مجھے دھوکہ دے دیا آپ نے وعدہ توڑ دیا لیکن میں وعدہ نہیں توڑوں گی یہ جو ایگریمنٹ ہوتا ہے معاہدہ ہوتا ہے یہ دو طرفہ ہوتا ہے اگر ایک شخص توڑ دے تو دوسری طرف سے خود ہی ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ سخت حکم فرما رہے ہیں کہ جو تم سے وعدے کی پاسداری نہ کرے اپنے معاہدے کا حساس نہ کرے تم بھی ہرگز ہرگز اس کا خیال مت کرو اور اپنے معاہدے کو توڑ دو اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے غزرہ بدر کے پس منظر مسلمانوں کو ہدایت بھی فرمائی دشمنوں سے مقابلے کے لیے مادی اور عسکری روحانی تیاریاں مکمل رکھیں یہ بھی بہت اہم بات ہے کسی بھی ملک دیفنس کے لیے ظاہر ہے کہ ان کو اپنی جو عسکری طاقت ہے اس کو بڑھانا ہوتا ہے اپنے دیفنس سسٹم کو ان کو چاہیے کہ وہ مضبوط کریں یہی بیسک رولنگز جو ہیں کسی بھی سٹیٹ کی تاکہ کوئی بیرونی شیطان کوئی شیطانی نہ کرے اور پوٹ نہ ڈالے اور نقصان نہ پہنچائے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اشترہ فرماتے ہیں کہ ان کا پالا بھی اس کے ذریعے تمہاری دھاگ بیٹھی رہے گی دشمنوں پر یعنی اس زمانے میں گھوڑا تو خیر بہت ہی بہت ہی وفادار جانور بہت خوبصورت جانور ہے بہت وفادار جانور ہے کس طرح میدان جنگ میں اپنے مالک کے ساتھ آگ برس رہی ہو تیر چل رہے ہو نیزے تلواریں سب سمجھتا ہے وہ اور میدان جنگ میں اترتا ہے اپنے مالک کو چھوڑ کے نہیں بھاگتا پیچھے نہیں بھاگتا تو یہی بات یہاں بتائی کہ تم گھوڑے تیار کرو اور اس زمانے کے جو مسلمان مرد تھے ان کی جو زینت تھی ان کی جو بیوٹی عورت کی زینت تو ہمیشہ سے ہی زیور اور میک اپ اور لباس ہوتے ہیں مرد کی جو زینت تھی وہ ان کی بہادری شجاعت ان کے گھوڑے ان کی تلواریں ان کے ویپنز اور ان کی پریکٹس کہ کتنے اچھے وارئر ہیں یہ ان کی ایفرٹس ہوتی تھی یہی ان کی جو ہے وہ ایکٹیوٹی ہوتی تھی یہی ان کی زینت ہوتی تھی ان کا گھوڑا ان کی زینت ہے ان کی تلوار ان کی زینت ہے یہ باتیں یہاں پہ بتا دی گئی اب آج کل تو آپ دیکھتے ہیں کہ لڑکے بھی مطلب میک اپ بھی آئی بروز بھی لباس بھی ہر چیز میں وہ بھولی گئے ہیں کہ ہم مرد ہیں وہ بھی اتنے کانشیس ہو گئے ہیں آج کل مرد ایج کانشیس تھے ذرا سے کسی کو انکل کہہ دو تو وہ برا مناتا ہے اور وہ خود اپنی عمر کی لڑکی کو بھی آنٹی بنا کے بیٹھ جاتے ہیں تو یہ سب چیزیں کہ وہ مرد کو پتہ نہیں ہم مرد ہیں ہمارے اندر بڑائی ہونی چاہیے ضرف ہونا چاہیے ہمیں کس چیز کی طرح توجہ دیں چاہیے اللہ کی عبیب سکھاتے تھے گھوڑ سواری سیکھو یہ دیکھیں مردوں کو rough and tough ہونے کے لئے physical activities اللہ نے ان کا انرجی لیول بھی بہت زیادہ رکھا ہے خواتین کے مقابلے میں تو ان کو ذمہ داریاں بھی ویسی دی گئی تھی اب مسئلہ یہ ہے کہ انرجی لیول تو ہے مگر responsibilities نہیں ہیں تو وہ تو پھر یا تو کسی نشے میں لگ جاتے ہیں یا کسی ایسی ویسی عورت کے پیچھے لگ جاتے ہیں یا خدا نہ خاصتہ کسی criminal activity میں لگ جاتے ہیں کچھ کرنے کے لئے تو چاہیے نا thrill تو چاہیے کوئی adventure چاہیے تو بات یہ ہے کہ اس زمانے میں بڑی خوبصورت یہ بات تھی کہ اللہ نے حکم دیا کہ تیار اور یہ دیکھیں کہ physical آج بھی میں عرض کرنا چاہتی ہوں آپ سب سے اور اگر نہیں ہم میں اور آپ اس بات کو سمجھتے تو ہم نقصان پہنچا رہے ہیں پلی سٹیشن یا موبائل لے دیتے ہیں یا گیمز لے دیتے ہیں اور اس میں ماں کی بیچاریوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ باہر جائیں گے تو خراب ہوں گے یا انسیکیور ہوں گے یا پتہ نہیں کیسا ہم آخر ملے گا اٹلیس میری آنکھوں کے سامنے تو بیٹھے ہوئے نا گھر میں بس یہ سوچ کر وہ ان کو ٹی وی کے آگے یا موبائل کے آگے یا گیمز کے آگے فیزیکل ایکٹیوٹی نہیں ہے مینٹل ایکٹیوٹی نہیں ہے کوئی انٹریکشن نہیں ہے کوئی ان کے اندر کمیونکیشن سکلز نہیں ہے لوگوں کو دیکھ کے بچے ایسے بھاگ دیں جیسے جو ہے وہ چوہا بلی کو دیکھ کے بھاگ جائے اتنے شائع ہوتے ہیں بات نہیں کرنا چاہتے کمیونکیٹ نہیں کرنا چاہتے تو اس زمانے میں کیا تھا جو اس زمانے میں اویلیبل چیزیں تھی اور اس کی ایکٹیوٹی آرچری سیکھتے تھے یہ کتنا انٹرسٹنگ ہے فوکس کرنا سیکھ رہے ہیں آپ کو سینس آف اچیومنٹ ہوگا اگر آپ نے صحیح مارک پہ جو ہے وہ ایرو شوٹ کر لیا اور گھوڑ سواری سیکھتے تھے یہ جو سویمنگ جس کو تیراکی کہتے ہیں یہ سیکھتے تھے دوڑے لگوائی جاتی تھی مقابلے رکھے جاتے تھے سپورٹس میں سپیرٹ پیدا کرنا بچوں میں ان کو رف اور ٹاپ بنانا انہیں سٹرگل سکھانا اور یہ جو سپورٹس والے لڑکے ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے ویسے اللہ ہی دائے دینے والا ہے نیگٹیف چیزوں سے بھی بچے رہتے ہیں نشوں سے بچے رہتے ہیں انہیلتی لائف سٹائل سے بچے رہتے ہیں بری صحبتوں سے بچے رہتے ہیں کیونکہ وہ ایک دوسرے ہی ٹریک کے اوپر ہیں تو اس لیے اس زمانے میں بھی آپ دیکھیں ایسا تھا کہ مسلمان مردوں کو انگیج رکھا جاتا تھا اور اللہ نے بھی حکم دیا اپنے دفاع کو مضبوط رکھو یعنی آپ کو ایک مقصد ملے گا نا زندگی کا کہ میری کوئی اہمیت ہے میرا کوئی مقصد ہے میری کوئی رسپونسیبیلٹیز ہیں وہ یہاں پہ سکھائی گئی تھی اور اس کے وارے اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے کہ اپنی روحانی اور ایمانی قوت کو بھی بڑھاتے رہو صرف جسم کو طاقتور بنانا ضروری نہیں ہے چلیے آج بہت سے بچے ہمارے ماشاءاللہ شکر اللہ کا جم جاتے جم ایکٹیوٹیز بھی کرتے ہیں واک کے اوپر بھی جاتے ہیں کچھ تھوڑا کھیلنے کے لیے بھی گھروں سے نکلتے ہیں تو ایک حد تک فیزیکل ایکٹیوٹی تو نظر آگئی کئی لوگ کر دیں روحانی اور ایمانی قوت میں کیسے اضافہ ہو یہ پیرنٹس کو بتانا پڑے گا کہ بیٹے تم صرف یہ باڈی تمہاری نہیں ہے سکس پیکس بنانے سے کام نہیں چلے گا اپنی روح کو بھی نرش کرنا ہے آپ کمپلیٹ ہی نہیں ہیں روح کے وغیر اگر آپ کی روحانی طاقتیں نہیں ہیں آپ کے اندر تو آپ تو مردہ ہیں بالکل اور اس طرح سے یہاں پر بتایا تھا روحانی طاقت وہ ذکر سے بھی آتی ہے اور ذاکرین سے بھی آتی ہے وہ اللہ کی یاد سے بھی آتی ہے اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی آتی ہے اب بچوں کو بجائے اس کے کہ وہ فلاں والے فرقے میں چلا گیا تو فلاں کی مسجد میں چلا گیا ماں باپ بچارے اس بات پر تو راضی ہیں کہ بچہ کسی مسجد میں نہ جائے مگر اس بات پر راضی نہیں ہے کہ کسی دوسرے مسجد کی مسجد میں چلا جائے اگر best idea تو یہی ہے کہ آپ جس طرح مطمئن ہیں بچوں کو بھی اسی طرح بھیجیں لیکن بل فرز ایسے بھی کئی کیسز ہوئے کہ بچے نہیں تھے دین کی طرف مگر کسی ایک عالم کسی ایک جو کہنا چاہیے سپیکر ان کی ڈیبیٹ اس کی بات انہیں اچھی لگ گئی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور اس سے انسپائیڈ ہو گئے ٹھیک ہے اگر کوئی اس لونگ اس وہ اللہ ہی کے دین کی طرف بلا رہا ہے کوئی فتنے نہیں پھیلا رہا کیونکہ ایسے بھی تو ہیں نا ستنے پھیلانے والے نتنے گرو لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ ٹھیک ہے کچھ ڈیفرنسز تو ہیں مگر یہ اللہ اور رسول کی طرف ہی بلاتا ہے اللہ اور نبی کی محبت ہی دل میں بٹھاتا ہے تو بچوں کو جانے دیں جس طرف جانا چاہتے ہیں کم از کم آپ کو یہ تو پتا ہے کہ حرام سے تو بچیں گے گناہ سے تو بچیں گے کہاں جا رہے ہیں اللہ کی ذکر کے لیے جا رہے ہیں تو وہ تھوڑی سی کمپرومائز ہمیں کرنا پڑے گا اس زمانے میں ادروائز تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا اور بچوں کی روحانی ترقی کیسے ہوگی ہے ایمانی قوت میں کیسے اضافہ ہوگا یہ بہت زیادہ ضروری ہے تو اللہ تعالی یہی واضح فرمانے کہ مادی قوت اور طاقت کی اہمیت کے باوجود روحانی قوت سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور دنیا میں ایسا بہت ہوا ہے کہ مادی قوت یا جسمانی طاقت والے تو فیل ہو گئے مگر روحانی طاقت والے ہمیشہ سکسسپل رہے تو روحانی اپنے اندر روحانیت کو پیدا کریں اس کو بڑھائیں میڈیٹریشن کے ذریعے ذکر کے ذریعے نماز کے ذریعے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ ساری صورتیں ہیں تو یہی وہ قوت ہے جو کمزور کو بھی طاقتور بنا دے گی اور چھوٹے کو بڑے رشکر کے ساتھ یہ جو لڑنے کا جذبہ تین سو تیرہ کیسے ایک ہزار کے سامنے کھڑے ہو گئے یہ ان کی روحانی تربیت تھی یہ ان کی سپریچل سٹرنگ تھی ورنہ کبھی کھڑے نہیں ہو سکتے تھی یہی دیکھتے نا کہ ہمارا ان کا کیا مقابلہ ہے ہم تو تین سو تیرہ ہیں اور وہ ایک ہزار ہیں ہمارے پاس تو کوئی ویپن نہیں ہے لڑنے کے لیے ہر چیز ہمارے گینسٹ ہے پھر کیا چیز تھی جو ان کے سامنے لے کر آگئی انہیں اور انہوں نے پرواہ نہیں کی کہ یہ دشمن ہم سے اتنا بڑا ہے اور طاقتور ہے اور اتنا زیادہ ہے تعداد نہیں تو ان کی ایمانی تربیت بہت بہترین تھی اور شہادت کی راہ پر چلنا ان کے لیے آسان تھا انہیں یہ پرواہ بھی نہیں تھی یعنی وہ یہ جانتے تھے کہ موت تو برحق ہے موت تو آنی ہی ہے اور کوئی پتہ بھی نہیں کہ کب آنی ہے لیکن اگر ہم اللہ کی راہ میں مارے گئے تو اس سے اچھی کوئی موت نہیں ہوگی جب سب گناہ بخش دیے جائیں گے اور جب اللہ کی رحمتیں نصیب ہو جائیں گی تو ان کے دل میں تو یہ ایک موٹیویشن بھی تھا کہ وہ جانتے تھے کہ شہادت ڈیتھ نہیں ہے زندگی ہے اور شہادت ناکامی نہیں ہے بلکہ کامیابی ہے تو اس لیے ان کے لیے تو کوئی ڈری نہیں تھا تو ایمانی قوت رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ ایسا روب عطا کر دیتے ہیں کہ بڑے بڑے جو بہادور ان کے سامنے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں ان کا کانفیڈنس دیکھ کر ان کا چہرہ ان کا اعتماد دیکھ کر اور وہ ہوا بھی میدان جنگ میں پھر مسلمانوں کو جنگ کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیاریا کہ اپنے سیلف ڈیفنس کو ہر دنیا کا انسان اس بات کی امپورٹنس کو جانتا ہے کہ آپ کو اپنا ڈیفنس کرنا اپنی کنٹری کا ڈیفنس کرنا کتنا ضروری ہے اور کتنا آپ کو اس میں ایکٹیو ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے باوجود لڑنے کے لیے تیار رہو بزدل نہ بنو اپنی طاقت پوری رکھو اپنے آپ کو سٹروم بناو تاکہ لوگ آپ کو کچل نہ دیں لیکن اس کے باوجود جو اسلام کا نظریہ ہے وہ یہ کہ تم کسی پر ظلمت کرو لڑنے میں پہل مت کرو کوئی صلاح کرنا چاہتا ہے صلاح کرو اسلام کا نظریہ یہ نہیں تھا کہ کوئی کہے مجھے صلاح کرنے ہیں ہم تو اس پر اٹیک کریں گے ہم تو تمہیں صاف صفایہ کر کے رکھ دیں گے تو یہ بات یہاں بتا دی گئی کہ اگر کافر صلاح کی طرف مائل ہو جائیں تو تم بھی صلاح کی طرف مائل ہو جاؤ اب بتائیے یہ کہاں سے اس سے بہتر مثال آپ کو ملے گی دین اسلام کے لیے جو سادشے کرتے ہیں اور چھپ چھپ کر حملے کرتے ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں مسلمان وہ ہیں کہ وہ مضبوط ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن لڑائی میں پہل نہیں کرتے اور نہ ہی لڑنا چاہتے ہیں آپ لڑیں گے تو ہم لڑیں گے آپ صلاح کرنا چاہیں گے تو ہم صلاح کرنا چاہیں گے کہاں اس میں نائنصافی ہے کونسا ایکسٹریمزم نظر آرہے کونسا اسلاموفوبیا آپ کو اس میں کہاں سے نظر آرہے کوئی مجھے آکے مارے تو میں ہاتھ باندھ کر بیٹھ جاؤں کہ لیجے وہ جو کہتے دوسرا گال بھی نہیں ہم غیرت مند ہیں ہم دوسرا گال کبھی آگے نہیں کریں گے ہم اس کا ہاتھ روکنے کی کوشش کریں گے لیکن ہم پہل کبھی نہیں کریں گے ہم ظالم بھی نہیں اب یہ جو ظلم ہے اور یہ جو غیرت ہے اس کو ذرا سمجھنا پڑے گا کیا ہے یہ تو یہ بات اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کہ تم مضبوط رہو دیکھیں جب ہم مضبوط ہوں گے نا کوئی ہم پر اٹیک کرنے یا ہم سے لڑنے کی کوشش ہی نہیں کرے گا اب آپ دنیا میں بھی ایسے دیکھتے پتہ ایک شخص کو اگر ہم نے ایک بات سنا دی آگے سے دس جواب آئیں گے تو اس سے لوگ ڈڑتے ہیں اور ایک بیچارہ کوئی سیدھا سادھا ہے نہ سارے اس پہ ہاتھ ساف کرتے ہیں کوئی بھی کچھ بھی بول کے چلا جاتا ہے کوئی بھی اس کے ساتھ زیادتی کر لیتا ہے کوئی بھی اس پہ ظلم کرتا ہے کوئی بھی اس کا حق مار لیتا ہے یہ عجیب ایک انسانی نفسی آتے تو اس لئے اللہ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو مضبوط رکھو کہ کوئی تمہیں اتنا سوفٹ ٹارگٹ نہ سمجھے اور دوسری طرف فرمایا وہ صلاح کریں گے آپ بھی صلاح کریں گے صلاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے خیر ہی خیر ہے اور پھر اگر صلاح میں مسلمانوں کی مسئلہت ہو تو فرمایا بلکل صلاح کرو اور جنگ کی تیاری اور جذبہ جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر صورت میں جنگ ہی کرنا ضروری ہے مسلحت کا بھی حکم اللہ تعالی نے دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے موقعوں پر ایسا فرمایا پھر قیدیوں سے فدیہ لینے کے بارے میں جنگ بدر میں ستر مشرقین گرفتار ہوئے تھے آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا نا کہ یہ بدر کا ہی واقعہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھی یہ اندازہ بھی لگائی ہے کہ بہانہ تھا بس آزاد کرنے کا مشرقوں کو آپ نے فرمایا کہ کوئی جیسا ہے کہ تم میں سے کوئی فدیہ نہیں دے سکتا تمہارا کوئی عزیز رشتے دار نہیں آ سکتا یہ بھی تھوڑا سے ان کو سبق دینے کے لئے ہوتا ہے کہ آپ کا فدیہ دیا جائے پھر آپ کو چھوڑا جائے تو آپ نے فرمایا کہ جو تم میں سے لکھنا پڑھنا جانتے ہیں لکھنے پڑھنے کا ہنر آتا ہے جنہیں وہ دس دس مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو ان کا یہ فدیہ بن جائے گا تو ایک مشرق نے جس کو لکھنا یا پڑھنا آتا تھا اس نے دس مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا یا کچھ بیسکس اس کی بتائیں اور اس کو اللہ کے حبیب نے آزاد کر دیا یہ دیکھئے کہ کتنا خوبصورت یہاں پر موقع بتایا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت مبارکہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لینے سے پہلے مشرع بھی فرمایا عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم ہو اور دوسرے اصحاب کی رائے تھی کہ یہ جو مشرق ہیں ان کو قتل کر دیا جائے اور ابو بگر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم ہو اور دوسروں کی رائے تھی کہ فدیہ لیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے فدیہ لینے کو پسند کیا یہ الگ بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے تھے کہ ایک تو فیصلہ پہلے ہو چکا تھا برنا آہ بے شک فدیہ نہ لیتے ان کو سخت سزائیں دیتے یعنی کبھی کبھی سخت سزا سخت جواب دینا ضروری ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ ان دشمنوں کو چھوڑ دیں گے وہ پھر آپی کی سوسائیٹی میں پینٹریٹ ہو کر فتنہ فساد اور کس قدر نقصان پہنچائیں گے تو یہ باتیں بھی اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرما دی اور وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی احکامات یہاں بیان کر دی گا سورت کے آخر میں پھر اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر واضح فرما رہے ہیں اپنی قدرت کا بھی بیان ہے اہل ایمان کا تذکرہ بھی فرما دیا کہ جو لوگ کافر ہو چکے ہیں وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں تو تم انہیں دوست نہ بناو کیعنی کافر ایک دوسرے کے رفیق ہیں دوست ہیں تو پھر اگر تم ان کو جو بتایا جا رہا ہے کہ دوست بناو گے تو ظاہر اس نویل میں فتنہ فساد پھیلے گا اور جو لوگ ایمان والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے جگہ دی یعنی ایک وہ ہیں جنہوں نے مجاہد ہیں اچھا جہاد جو ہے نا قرآن پاک میں ستر سے زیادہ مقامات پر یہ استعمال کیا گیا اور تقریبا سکسٹین تو سیونٹین پلیسز ہیں جہاں پر یہاں سے مراج جنگ ہے ورنہ جہاد جو ہے وہ جتو جہد سٹرگل اللہ کی راہ میں ایفٹ کرنا وہ بھی مراد ہے تو دونوں جگہ جو اللہ کی راہ میں لڑے جنہوں نے اپنی جانے یا مال قربان کیے اور وہ جنہوں نے حجرت کی یا جنہوں نے مجاہدین کو یا مہاجرین کو جگہ دی اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں کہ اور نسرت کی یہ سب سچے مومن ہیں دیکھیں اصل ایمان کی پہچان یہاں سے ہوتی ہے جو ہم نے کرائیٹیریاز بنا لی ہے نا دکھاوے کے اور سب فیک وہ پہچان نہیں ہے مومن کی مومن کی پہچان یہ ہے کہ کون اللہ کی راہ میں لڑتا ہے کون اپنا جانوال قربان کرتا ہے کون ان کی مدد کرتا ہے نیکی کے کام میں مدد کرنا بھی تو اللہ کی توفیق صحیح ہے نا نیکی نہ کریں نیکی کے کام میں معابنت کر دیں برابر کا حصہ مل جاتا ہے اور بخشش اور عزت کی روزی ہے ایسے لوگ کے لیے جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کیے سارے احکامات یہاں بیان فرما دی گئے اور اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ ہر چیز کو پورا اچھی طرح جاننے والے ہیں کہ تم میں سے کون کس کی وراثت کا حق دار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آگے سورہ توبہ کا آغاز ہوتا ہے میں نے بسم اللہ اس لیے پڑھی ہے کہ اب ہم سورت کا آغاز کریں ویسے تلاوت میں سورہ توبہ میں بسم اللہ سے آغاز نہیں کیا جائے گا مدنی سورتوں میں سے ہے ایک سو انتیس آیات ہیں سکسٹین اس کے رکوع ہیں اور اس سورت کا ایک نام برات بھی اس کو جیسے برات کے معنی ہوتے ہیں آزادی کے بھی ہیں بیزاری کے بھی ہیں بریو زمہ کے بھی ہیں تو یہاں پر بیزاری کے معنیوں میں لیا کہ بس اب اللہ سبحانہ وتعالی کی کوئی انعیت کوئی رحمت جو ہے وہ مشرکوں کے لیے نہیں ہے اور ان سے جو وعدے تھے جس کو اب تک مسلمان نبھا رہے تھے جبکہ وہ وعدہ خلافی کر رہے تھے اللہ نے حکم دیا سارے انتہت توڑ دو اسی لئے سورت کو سورہ برات کے سورہ توبہ کہا جاتا ہے یہ وجہ ہے اور پھر وہی والی بات ہے کہ پہلا لفظ ہی جو ہے سورت کا برات من اللہ ورسولی اس کا آغاز آ رہے اور نوہ ہجری میں یہ سورت اس وقت نازل ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رومیوں سے جنگ کرنے کے لئے تشریف لے گئے تھے تو غزوہ تبو کا بھی ایک وہ مارکہ جس سے یاد کیا جاتا ہے وہ والا وقت تھا جب سخت ترین موسم تھا شدید ترین گرمی تھی اور سفر بھی بہت لمبا تھا راستہ بھی بہت ہی زیادہ دشوار تھا بڑا ہی مطلب رف جو ہے وہ راستہ تھا اور دوسری طرح چونکہ مسلمانوں کی اکثریت کا جو ذریعہ معاش تھا وہ ذراعت تھا ایگری کلچر تو اس ٹائم وہ وقت ایسا تھا کہ ان کی جو فصلے تھی وہ آلموسٹ پیک پر تھی یعنی کہ وہ کٹائی کا دور تھا فصلوں کو سنبھالنے کا وقت تھا تو ہر طرح سے ہی بڑی ہی آزمائش تھی اور مقابلہ ایک ایسی سلطنت سے تھا جو اس زمانے میں اپنے آپ کو آلموسٹ سپر پاور سمجھتے تھے تو ہر طرح کی بڑی سخت آزمائش تھی اور اسی کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں میں اور منافقوں میں فرق بھی کرنا تھا کہ جتنا زیادہ سخت راستہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ ہی اتنی کم ہو جاتے ہیں اور ابھی میں آپ سے کہوں گیٹ ٹوگیدر ہے بڑا انٹرٹینمنٹ ہے تو بہت سے لوگ آ جائیں گے اور اگر کچھ ایسی چیز ہو جس میں بہت زیادہ سٹرگل کرنی پڑے محنت کرنی پڑے اللہ کا ذکر کرنا پڑے کچھ ایسی چیزیں ہو جائیں اب ہماری تو بدنصیبی ہے نا کہ ہماری چیز کو بددت کہہ کہ کہ جان چھڑاتے جارے اور جو دوسری ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جو نہ سے بھی ہے کہ اسلامی نہیں ہے بلکہ غیر شرعی ہیں تو ان کے لیے نہیں اتنی ریزسٹنس ہمیں اپنے لوگوں میں ملتی تو یہ بات یہاں پر جو ہے وہ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے سخت آزمائشے رکھی تو جان چھوٹ جائے گی آپ نے کیوں ان کا گروپ بنا کر رکھنا ہے اپنے لوگے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک چھانٹی بھی کروانی تھی کلیر کرنا تھا فرق واضح کر دینا تھا تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہی کہ ان کا بعد اب ختم ہوا چار مہینے ان کو محلت دے دیں اب یہ بھی اللہ کی شان دے کہ چار مہینے کی محلت کہ زمین میں چل پھر لو اس کے بعد ہمارا تمہارا اب کوئی دوستی کا معاہدہ نہیں ہوگا اور اللہ اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن حج اکبر کسے کہتے ہیں عرفہ کے دن کو ہمارے ہاں لوگ کچھ سمجھتے ہیں کہ جمعہ کے دن جو حج آ جاتا ہے عرفہ اس کو حج اکبر کہتے ہیں بھئی حج اکبر ہی تھا حج اکبر ہی تھا حج اکبر اصل جو جس دن خدبہ سنتے ہیں عرفہ کے میدان میں اس کو کہتے ہیں تو فرمایا اس دن اعلان فرما دیجئے اللہ اور اس کے رسول مشرکوں سے دست بردار ہیں پھر اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لئے بہتر ہے اور اگر روح گردان رہے تو سمجھ لو کہ اللہ کو آجز نہیں کر سکتے ان کے ساتھ معاہدہ ختم ہو گیا مشرکیر میں سے وہ لوگ جن سے تم نے عہد کیا تھا پھر انہوں نے تمہارا دیکھئے جو لوگ نہیں سمجھ پا رہے مسلمانوں کو ان کے دین کو نہیں سمجھ پا رہے ان کی جو جنگی سٹریٹیجی تھی اس کو سمجھ نہیں پا رہے تو اگر وہ نیوٹرل ہو کر یعنی اگر آپ ریڈ کلر کی گلاسز لگا لیں گے تب تو آپ کو ہر چیزی ریڈ نظر آئے گی اتار دیں گلاسز تاکہ صحیح کلر نظر آئے چیزوں کا تو وہ بات یہاں پر آگئی کہ فرمایا جنہوں نے تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی یعنی جنہوں نے ایگریمنٹ کیا اور مکاریاں نہیں کی شیطانیاں نہیں کی اسکیمنگ نہیں کی ان کے ساتھ خلاف ورزی نہیں کرو گے تم ان سے وعدہ اپنا پورا کرو گے اہد پورا کرو گے اور ان کے اہد کی پھر وہی بات آگئی کہ مدت مقرر کر دو کہ کب تک وہ اہد ان کا رہنا ہے بے شک اللہ پریزگاروں کو دوست رکھتا ہے یعنی مقرر کر لیں کہ آپ کا ایگریمنٹ کتنے عرصے کے لیے ہے پھر جب حرمت والے مہینے پورے ہو جائیں تو مشرقین کو پھر اس کے بعد مشرقین کے لیے یہ حکم ہو گیا تھا کہ وہ حرم کی حدود میں اب نہیں رہیں گے جدہ ہو جائیں الگ ہو جائیں کیونکہ جسے ایمان لانا تھا اتنی بڑی دعوت کے بعد اعلان نبوت کے بعد تئیس سال جسے ایمان لانا تھا وہ لا چکا کہا اس کے بعد اگر مشرقین حرم کی حدود میں نظر آئیں تو جہاں انہیں پاؤ انہیں قتل کر دو یا گرفتار کر لو ان کا محاصرہ کرو ہر راستے پر ان کی گھات میں بیٹھو اگر وہ توبہ کر لیں اچھے دیکھیں توبہ کرنے کا کونسیپ لڑا سمجھ لیں توبہ کرنے انہوں نے کفر سے نہیں کرنی تھی انہوں نے بغاوت سے اور شیطانیوں سے کرنی تھی دین اسلامباد وہ کہتے ہیں لو بھئی ایک طرف تو آپ کہتے ہیں دین میں کوئی زبردستی نہیں اب یہاں کہہ رہے ہیں تمہیں قتل کر دیں گے اگر تمہیں ایمان نہیں لانے کی بات نہیں تھی یہ یہ تھی ان کی سازشوں سے لڑائیوں سے اور جو فتنے وہ مسلمانوں کے لئے اٹھاتے رہتے تھے ان سے باز آنے کی بات تھی کہ توبہ کر لو سرنڈر کر دو ہتھیار ڈال دو اگر تم شیطانیہ کرتے رہو گے ہم سے لڑتے رہو گے ہمارے خلاف دشمنوں کی مدد کرتے رہو گے فتنے اٹھاتے رہو گے تو تب ہم سختی سے تم سے نفتیں گے اور یہی بات یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے واضح طور پر بیان فرما دی اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ یا وہ نماز پڑھنے لگے یا زکاہ دے دیں یعنی انڈر آجائے مسلمانوں کے یا ایمان لے آئیں تو ان کا راستہ کھول دینا بے شک اللہ سبحانہ وتعالی بخشنے والے مہربان ہیں اور جو پناہ مانگے اس کو پناہ دو یہ دیکھئے اگر اسلام سخت مذہب ہوتا بربریت کا مذہب ہوتا زن کا مذہب ہوتا تو کون کہہ رہا ہے اگر کوئی ہتھیار ڈال دے اگر کوئی ہتھیار نہ اٹھائے اگر کوئی آپ سے ریفیوجی بن کے آپ کے پاس آ جائے کیا کوئی دشمن کسی دشمن ملک پہ اس نے اٹیک کیا ہوا ہو اور وہ کہے میں تمہارے پاس پناہ لے رہا ہوں کیا وہ اس کو پناہ دے جائے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو پناہ یعنی ہماری لڑائی کیوں تھی ان سے کہ وہ ہم سے لڑ لے تھی یہ سمپل یہاں پہ چیز قرآن پاک سے واضح ہو رہی ہے تاکہ وہ خدا کا کلام سنے پھر اسے اس کے ٹھکانے پر یعنی اللہ کا کلام اس کو سناو دعوت پہنچاؤ اسے یہ عمد کا دین ہے یہ محبت کا دین ہے انصاف کا دین ہے جو اس دین پر چلے گا خیر میں آ جائے گا کسی کنٹری میں آپ جاتے ہیں اس کے لاؤز کو فالو نہیں کرتے کیا کیا وہ کنٹری آپ سے یہ ریکوائرمنٹ نہیں نزر رکھتا کہ آپ اس کے قانون کو فالو کریں تو یہ بات یہاں پر واضح بتا دی گئی کہ وہ سناو ان کو اس پیغام کو پھر ان کی مرضی وہ بول کرتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو کسی محفوظ جگہ پر ان کو جا کر چھوڑا اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے جو پھر مشرقوں کا حد ان کے لیے کیوں ہو سکتا ہے سوائے ان کے جن سے تم نے مزید حرام کے پاس احد کر لیا تھا پس جب تک وہ تمہارے وعدے پر قائم رہیں تم بھی ان کے وعدے پر قائم رہنا کیونکہ اللہ تعالیٰ متقین کو دوست رکھتے ہیں سبحان اللہ اس سے پیارا کوئی دین نہیں ورنہ دوسرے مذہبیں تو کہتے ہیں جتنا ظلم جس پہ کریں آپ یہ یہودی کیا کہتے تھے کہ جو ان پڑھ ہیں یا جو صاحب کتاب نہیں ہیں ان کے معاملے میں اللہ ہم سے نہیں پوچھیں گے ان کے ساتھ جو ظلم چاہیں کر سکتے ہیں تو یہ بھی سب یہاں پر واقعات اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرما دی اور ان کو تنبیہ بھی کر دی کہ اگر تم لڑو گے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے سخت تم پر عذاب آئے گا کیا تم نے اچھا پھر جو مشرقین حرم کی حدود میں بیٹھے ہوئے تھے اور حرم کی خدمات انجام دے رہے تھے مشرقوں کا یہ حق نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس حال میں وہ ہیں اللہ کو مانتے نہیں ہیں اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں جبکہ ان کے اپنے وجود کفر پر گواہی دے رہے ہیں ان سب کی عمالت کیارت ہو جائیں گے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کعبے کی نگرانی کر کے یا ایڈمنسٹریشن سنبھال کر ان کو کوئی اللہ کے وہ مقرب بن جائیں گے تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا ایمان اور تقویٰ کے بغیر اللہ قبول نہیں کرتے ہیں میں لاکھ مسجد کی خدمت انجام دیتی رہوں دوسری طرف اللہ کی حکامات کی نافرمانی بھی کروں اور معاذ اللہ کے سوا کسی کو معبود بھی مانوں پھر کہوں دیکھو جی میں کتنی معذر ہوں مسجد کی خدمت کرتی ہوں تو دھوکے کے سوا یہ کچھ بھی نہیں ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے مسجدوں کو وہ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور زکار دیتے ہیں یہ بڑی پیاری ایک بات ہے سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے پس انہی لوگوں کی نسبت کی امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ہدایتی آفتہ ہیں آج سب سے بڑا چور جو ہے نا کوئی مسجد کی منیجمنٹ سنبھال لے گا اور کہہ گا دیکھو جی میں کتنا بڑا نہیں ہونا نماز نہ روزہ مو سے کہہ رہے جی ہمارا تو ہمیں تو کوئی دین کا پتہ ہی نہیں ایسے ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا جو کہتے ہیں ہم نے تو پتہ نہیں ہم کس فرقے کے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں ہم تو کسی دین کے وہ نکمانتے تو آپ مسجد کیا سوچ کے بنا رہے ہیں اب سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ مسجد میں آپ اتنے ایکٹیو کیوں ہیں کیوں مسجد کا کام کرنا چاہتے ہیں مسجدیں کیوں بنوانا چاہتے ہیں جب آپ کو اللہ رسول پر ایمان ہی نہیں ہے تو تو یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں دنیا میں کہ کیا عجیب و غریب پاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مسجدیں آباد کرنا انہی کا کام ہے جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے وہ ہی ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں کیا تم نے حاجیوں کا پانی پلانا اور مسجد حرام کا آباد اکھنا اس شخص کے برابر کر دیا جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا کیا یہ دونوں برابر ہو گئے یہ ہے کمال یہ ہے سلدی کہ اپنے آپ کو ریچولز میں پھسا کے دھوکہ کسی کو نہیں دے سکتے ہیں اگر ہمارے دل میں ایمان ہے تقویٰ ہے تو تب ہی ہم نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے یہ مال سے ہو سکتا ہے یہ زبان سے ہو سکتا ہے یہ علم سے ہو سکتا ہے تو یہ سارے اس کے ٹائپس ہیں جو سٹرگل کر رہے ہیں جو نفس سے جہاد کر رہے ہیں صبح شام لڑتے ہیں اپنے نفس سے اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہیں اپنے کردار کی حفاظت کرتے ہیں اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں لوگوں سے حسد نہیں کرتے ان کی خیر خواہی چاہتے ہیں تو یہ سب باتیں آپ پہ بتائی جا رہی ہیں کہ اللہ کے نزید تو وہ اصل ہیں جو نیک کام کرنے والے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں حجرت کی اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا یہ دیکھیں یہ ہے کمال آسان تھوڑی ہے اللہ کی راہ میں قربانی دینا کسی چیز کی صبح فجر کے وقت اٹھنا بھی آسان نہیں ہے اور یہ نین کو روزہ رکھنا بھی واہر رمضان میں آسان نہیں ہے جو یہ کوششیں کرتے ہیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لئے کرتے ہیں تو کیوں نہیں اللہ راضی ہوں گے اور کیا یہ ان جیسے ہو جائیں گے جو روزہ بھی نہ رکھے نماز بھی نہ پڑھے اور سٹرگل بھی زندگی میں کچھ نہ کرے اور پھر کہہ جی ہم تو فلاں بس ایک کام کرتے ہیں ایک لیڈی تھی بڑے کو اللہ معاف کرے میرا دل اتنا ان سے دکھا کہ میں ہر دفعہ کئی نگی سے بات نکل آتی ہے وہ اتنا انہوں نے فتنہ ایک جگہ پہ پیدا کیا اتنا فتنہ پیدا کیا ایک مسجد میں اس کے بعد بڑے فخر سے کہتی ہے میرے خاندان میں آپ کو پتہ ہے ستر حافظ قرآن ہے ستر میرے خاندان میں حافظ قرآن ہے اور وہ ساری خواتین پہ یہ ان کا ایک امپریشن ہوتا تھا اتنی غلط باتیں کرنی جی خالد کی باتیں کرنی لوگوں کو لڑوانا خساد پیدا کرنا اور پھر دوسری طرف کہنا ستر میرے خاندان میں حافظ قرآن ہے سبحان اللہ سب ان کے نصیب پہ رش کریں تو یہ جو ایک کانسپٹ ہوتا ہے کہ آپ یہ سوچتے ہیں اچھا ستر حافظ قرآن ہے تو کیا ہوا کیا ستر حافظ قرآن کی ویسے آپ کے عمال کا حساب اللہ تعالیٰ نہیں لیں گے جو آپ مسجد میں فتنے پھیلاتے ہیں اللہ کے ذکر سے لوگوں کو روکتے ہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں میں دل دکھاتے ہیں اللہ کی راہ میں کام کرنے والوں کا جو اخلاص کے ساتھ دین کا کام کر رہے ہوں ان سے آپ پرابلمز جو ہم کے لئے کرتے ہیں ہرڈز کرتے ہیں پھر آپ یہ کہیں میرے خاندان میں ستر حافظ تو یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں روٹین میں ریگلر اللہ تعالیٰ فرمارے کہ جو اخلاص سے اللہ کی راہ میں کام کرے وہ تھوڑی سی ریچول جو ایسے کوئی رسم نبھالے اس کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں ہماری میں تو اس کے خاندانسی ہوں میں تو فلان کی پوتی ہوں میں تو فلان کی نواسی ہوں خود چاہ جو مرضی کر رہے ہیں اور وہ اسی بات پر فقر کرتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کامیاب وہی ہوں گے اللہ کے عزیق سب سے بڑھ کر وہی ہیں جنہوں نے اپنے مالوں یا جانوں سے اللہ کی راہ میں قربانیہ دیا جہاد کیا اور وہی ہمیشہ اللہ کی رضا اور خوشخبری کے لائک رہیں گے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا عجر تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے باپ داداؤں کو بھائی بندوں کو اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو دوست رکھتے ہوں دوست نہ بناو اللہ اکبر یہ بھی کتنی بڑی آزمائش ہے ہم حق اور باطل کی لڑائی ہوتی ہے فرماتے ہیں اگر تمہارے باپ تمہارے باپ دادا تمہاری اولادیں یا تمہارے بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کی طرف راغب ہیں تو انہیں دوست نہ رکھو اور جو تم میں سے انہیں دوست بنائے گا وہی ظالم ہیں گناہگار کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا یا اس کے گناہ پر راضی رہنا بھی گناہ کے برابر ہی ہے ہاں اولاد ہے یا ماں باپ ہے اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے اولاد کا خیال کرنا ہے جس حد تک وہ الگ بات ہے لیکن ایمان اتنا ہمارے دل میں آ جائے کہ جو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہو اس سے ہماری یہ ممکن نہیں ہے یہ تو بہت ہی مشکل ہے خاص طور پر ایک ماں کے لیے جسے اپنا بیٹا اپنی بیٹی اتنی پیارے ہیں کہ وہ ماں ظلہ ماں ظلہ کوئی جرم بھی کر کے آ جائیں کسی کو قتل بھی کر کے آ جائیں تو ماں یہ چاہے گی کہ یہ میرا بچہ بچ جائے کسی طرح وہ یہ نہیں سوچے گی کہ اس نے کتنا ظلم کیا ہے یا کتنا بڑا مجرم ہے یا کتنے لوگوں کے دل دکھاتا ہے کتنے لوگوں کے گھر برباد کرتا ہے کیا کیا کرتا ہے اللہ کا نافرمان ہے قانون شکن ہے وہ تو کہہ گی کسی طرح بس یہ بچ جائے اتنے ہم کمزور ہیں ہمارے ایمان کا حال یہ دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تمہارے آبا و اجداد اولادیں بہن بھائی تمہارے بندے دو صحباب کفر کے چاہنے والے ہیں ایمان کے نہیں تو تم ذرا کنارہ رکھو ان سے پڑنا تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گا یعنی کہ پھر اس کا مطلب ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے ہم بھی انہی کے ساتھ ہی ہیں کہہ دو اگر تمہارے باپ دادا تمہارے بیٹے یا پوتے تمہارے بھائی تمہاری بیویاں تمہارا کمبہ قبیلہ اور مال جو تم جمع کر رکھتے ہو دیکھئے مال جو تم جمع کر رکھتے ہو جمع شدہ مالوں کی بات بار بار یہاں پہ آ رہی ہے اور وہ تجارت جس کی نقصان کا تمہیں ڈر رہتا ہے یعنی کہ یہ خسارہ اس میں نہ ہو جائے وہ مکانات جو تمہیں پسند آ گئے ہیں یعنی یہ سب پسندیدہ چیزیں ہیں یہ ہے پسندیدہ چیزیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس کی لیمٹ بنا رہے ہیں کیا اگر یہ سب تمہیں اللہ سے اللہ کے رسول سے اللہ کی رحم جہاد سے زیادہ پیاری ہیں اور تم اس حالت میں ہو تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ اپنے عمر کو جلد ظاہر فرما دیں گے یعنی اللہ تعالیٰ کے پھر عذاب کا ایک طرح سے انتظار ہے اور اللہ نہ فرمان لوگوں کی راہبری نہیں فرماتے انہیں راہ نہیں دیتے جو فاسق ہیں بے شک اللہ نے تمہاری بہت سی موقعوں پر مدد کی خاص اور پر ہنین غزہ ہنین کے دن جبکہ تمہاری کسرت نے تم کو نازہ کر دیا تھا پھر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی یہ دیکھیں یہ مسلمانوں کو سبق دیا کہ آج ہم سے کون ہارے گا کون ہم سے آج ہے ہمیں کون ہرائے گا آج کون غالب آ سکتا ہے ہم تو وہ ہیں جو تین سو تیرہ ہوں تو ہزار پر غالب آ جائیں آج تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بتایا کہ یہ ایسا نہیں ہے تم تعداد سے نہیں جیتے تم اپنے ایمان سے اللہ پر توقل سے اور اس کی رحمہ سے جنگوں میں جیتا کرتے ہو تو وہ بھی ایک آزمائش تھی بہت بڑی پھر اللہ نے اپنی تسکین اپنے رسول اور مومنوں پر نازل کی اور ایسے لشکر جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے کافروں کو ان کے ذریعے اللہ نے عذاب دیا پھر اس کے بعد اللہ جس کی چاہے توبہ قول فرمائے یعنی وہ بات تھی بارہا وہ ایک خطہ تھی چھوٹی سی معاذ اللہ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ بڑا کوئی انہوں نے ظلم کیا یا تکمل کیا اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر یہی بات بیان فرما رہے ہیں کہ بس یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالی کسی بھی طرح کی بڑائی جتانے کو ہرگز ہرگز پسند نہیں فرماتے یہ بھی یہاں پر واضح بات بیان کر دی گئی اور اللہ تعالی اشار فرماتے کہ تمہارے یہ امتحان ہے تم ان امتحانوں میں کس کس طرح سے اللہ تعالی آزمائی ہے وہ ذہن میں رکھو اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ مہینوں کی جو تعداد ہے گنتی میں اللہ کے نزدی جب سے زمین آسمان پیدا کیے گئے بارہ مہینے جن میں سے چار حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں میں جنگ و جدا سے قتل و قتال سے یہ منع کیا گیا تھا اور یہ سارے احکامات بھی یہاں پر بیان فرمائے گئے اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی شاہد فرماتے ہیں کہ تم جہاد کی نیت سے نکلو تو خدا تعالی تم کو اگر وہی بات ہے اگر تم جہاد کی نیت سے نکلو گے تو اللہ مدد فرمائیں گے کچھ نہیں بگاڑ سکو گے اور اللہ ہر شئے پر قادر ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے کیسے کیسے موقعوں پر اہل ایمان کی مدد فرمائی اور ان پر تسکین آزل فرمائی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ بھی یہاں ذکر فرمایا کہ جو ہجرت کی رات تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سان اسنین یہ بھی بڑی پیاری ایک بات ہے کہ صدیق اکبر کو غم تھا کہ دشمن کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا لے ماذا اللہ انہیں یہ در نہیں تھا کہ ہماری جان کو کچھ ہو جائے گا وہ تو اپنی جان تیلی پر رکھ کے اللہ کے حبیب کو لے کر آئے تھے تڑپ رہے تھے کہ کب اللہ کے نبی اپنے ساتھ ہجرت کرنے کا حکم دیں گے تو اللہ کے حبیب کی جان کی فکر ہے تو اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں غمت کیجئے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں اور اللہ نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے مدد فرمائی اہل ایمان کی ہمیشہ ہر موقع پر وہاں بھی دشمن سامنے تھا اور غار میں اللہ کے حبیب کو دیکھ نہیں پایا تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں کسی کے آنکھوں پر کانوں پر پردے ڈال دیا کرتے ہیں جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ سے اس بات کی اجازت نہیں مانتے کہ اپنے مالوں اور جانوں سے اب یہاں پر یہ بات یہاں پر دیکھیں واضح ہو گئی کہ کن لوگوں نے بہانے بنائے تبوب پر نہ جانے کے کچھ تو ایسے تھے جن کے پاس نہ مال تھے اور نہ سواریاں تھیں جب پھر بھی وہ تڑپ رہے تھے کہ ہمیں بھی جانا ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا آپ واپس لوٹ جائیں میرے پاس سواری نہیں ہے کہ میں آپ کو دوں تو وہ روتے آنکھوں سے ان کے آنسو نہیں رک رہے تھے اور وہ تڑپتے وہ واپس گئے تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اس بات کی اجازت نہیں مانگتے کہ اپنے مالوں اور اللہ پر ایمان نہیں ہوتا اور ان کے دل شک کرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہمارے نقصان ہو جائے کیونکہ اللہ پر ان کو بھروسہ ہی نہیں جیسے یہ پوری وہ واقعہ یہاں پر بنائے جاری کہ منافقین قسمیں کھاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے پہلے پہلے کوئی کہہ جد بن قیس تھا اسے کا رومی عورتیں بڑی حسین ہوتی ہیں کہیں میں فتنے میں نہ پڑ جاؤ جیسے یہ تو وہی مجھے بات یاد آئی کہ اپنے ضمیر کو اپنے نفس کو قابو کرنا ضروری ہے نہ کہ آپ دوسرے کو بلیم کریں کہ جیسے کئی آدمی کہتے ہیں عورتیں پردہ نہیں کرتی تو وہ گناہ گار ہوتی آدمیوں کے لئے کیوں وہ آدمیوں کے لئے گناہ گار ہوتی ہیں عورتیں جو گناہ کریں گی وہ اپنی گناہ کا جواب دیں گی جو مرد گناہ کریں گے یا کوئی چیز پڑی بھی ہے کوئی قیمتی چیز ہے چھوڑنے چھوڑی کر لی اب جب وہ پکڑا گیا اور اس کو صدا سنائی جائے تو کہے یہ ڈسپلی کیوں کی تھی کیا سائنٹس نے یہ موبائل اتنا قیمتی بنایا ہی کیوں تھا کہ وہ نہ بناتا تو میں چھوڑی نہ کرتا کیا یہ ایکسکیوز قابل غور ہے تو یہ رومیوں کی اور یہ منافقوں کی باتیں تھی دوسرا کے اوپر ڈال دینا کہ وہ کہتا ہے کہ میں تو اس لیے نہیں جا رہا میں فتنے میں نہ پڑ جاؤں درہ حال آب اندازہ لگا یہ کیا ہے اور کئی منافق بہانے بنا کے جان کچھ کے ڈیلے کر دیا ادھر ادھر الجھے رہے تاکہ مسلمان جب چلے جائیں کیونکہ ان کے سامنے کھل کر کہہ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم اتنے بزدل ہیں جنگ میں جانا نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بیان فرما دیا تھا کہ منافقوں کی کمزوریاں آج آپ کے سامنے کھل کر سامنے آ جائیں گی اور انہوں نے جو زبانی دعووں میں اپنے اسلام کو چھپا رکھا تھا آج وہ ظاہر ہو جائے گا کہ کون منافق ہے اور کون مخلص ہے اور اس کے بعد پھر وہی والی بات آ گئی کہ اہل ایمان وہی ہوتے ہیں جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان لاتے ہیں اور جو اللہ نے حلال کیا اس کو حلال اور حرام کیا اس کو حرام مانتے منافقوں کے لیے مشکل ہے